کہ ایف آئیے کے حکام نے دوران تحقیقات کہا کہ ہم آپ کا یوٹیوب چینل بند گرنا چاہتے ہیں ہمارے بعض چینلز نے جن کو اشتہارات کی خوراک مل رہی ہے یہ کہہ دیا ہے کہ اب مہنگائی کوئی لفظ نہیں ہے اب نام ہے مشکل فیصلے یہ ہے ان لوگوں کی صحافت اور صحافتی ایمانداری کا کلحال بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب پر فیس بک پر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں تاریخ مطین ہوں کیا پاکستان تحریک انصاف جیسی تگڑی جماعت بھی جس نے یہ کہا تھا کہ وہ اس ایمپورٹڈ حکومت کو ایمپورٹڈ وزیراعظم شہباز شریف کو ان کے ایمپورٹڈ وزیراعلا فرزند حمزہ شہباز کو تسلیم نہیں کرے گی تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئی ہے کیا پی ٹی آئی نے بھی کوئی ڈیل کر لی ہے اس ویڈیو میں اس کی بات کریں گے اس کے ساتھ کراچی میں سینئر صحافی اغواہ ہو گئے ہیں کس نے اغواہ کیا ہے اور کراچی کے صحافی سلسلے میں کیا کرنے جا رہے ہیں اس کی بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے سمی ابراہیم صاحب کو ایفائی نے بلایا اور بلا کر کچھ عجیب و غریب مطالبات ان کے سامنے رکھے ہیں درائیا ہے دھمگایا ہے کیا کہا گیا ہے سمی ابراہیم صاحب سے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور عمران خان صاحب کہتے ہیں چیری بلوسم جن کو کہتے ہیں شہباز شریف صاحب کو ان کے بارے میں کہ دودھ کی رکھوالی پہ بلا بٹھا دیا گیا ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کیا کوئی ڈیل پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان پنجاب اسمبلی میں ہونے چاہ رہی ہے یا نہیں چھے گھنٹے کی تاخیر سے اجلاس پنجاب اسمبلی کا بلاخر شروع ہوا چھے گھنٹے تک یہ پتہ چلتا رہا کہ کچھ مذاکرات ہو رہے ہیں کچھ چیزیں تیہ ہو رہی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وزیرعالہ تک ایک ایڈوائزری کمیٹی جو مسلم لیگ نون نے بنائی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے بات کر دی اور بات کرنے کے بعد انہیں جا کر بتاتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کیا کہہ رہی ہے اور وزیرعالہ حمزہ شہباز نے دو بار مطالبات پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے رد کر دیئے یہ ہمارے سامنے آیا تو یہاں پلڑا اپنا بھاری رکھا کسی حد تک حمزہ شہباز نے ہوا کیا یہ نئی مشرف وٹ نے خبر دی کہ پنجاب بجٹ سپیکر اور پی ٹی آئی کی حکمت عملی بجٹ کی منظوری دشوار بنای جائے گی منظوری کا فیصلہ آئیز اور نوز سے ہوتا ہے تو نئی مشرف وٹ نے یہ خبر دی تھی انہوں نے یہ کہا کہ اب ہو یہ رہا ہے کہ اپنے مطالبات رکھ رہے ہیں کہ ہماری جو مقدمات ہیں ان میں ریلیف دیا جائے ان میں اگر ریلیف مل جاتا ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف بجٹ میں ہلکا پھلکا احتجاج کرے گی بجٹ تقریر کے وقت لیکن زیادہ ہنگامہ آرائی جسی پنجاب اسمبلی میں ہوئی ہے مادون نے دیکھا مکہ چلے لاتیں چلیں پولس کو بلایا گیا اور پولس والوں کو بھی عراقین اسمبلی نہیں مارا عراقین اسمبلی کو پولس والوں نہیں مارا یہ سب نہیں ہوگا تو ہوا کیا ہوا یہ ہے کہ اب یہ چیزیں تیہ ہو گئی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف نے لوگ یہ کہہ رہے ہیں بہت سستے میں سعودہ کیا کون مانتا ہے حمزہ شہباز کو وزیرعالہ کون مانتا ہے اور پھر ساتھ ہی حمزہ شہباز صاحب نے اور ان کی حکومت نے جو مقدمات بنوائے ان لوگوں پر ڈاکٹر یاسبین راشد پر ان کے ساتھ حماد ازر پر اجاز چودری پر میاں محمد رشید پر دہشتگردی کے مقدمات کون مانتا ہے ان مقدمات کو لیکن ان میں ریلیف لینے کے لیے پی ٹی آئی کے لوگوں نے سستے میں سعودہ کیا ہے اور اس طرح سے اس امپورٹڈ حکومت کو تسلیم بھی کر لیا ہے کوئی اچھا کام پاکستان دری کے انصاف کے لوگوں نے نہیں کیا سبی ابراہیم صاحب کا معاملہ کیا ہے سبی ابراہیم صاحب نے یہ اعلان کیا کہ انہیں بلایا گیا ایف آئیے حکام کی جانب سے اور وہ پی ایف یو جے کے صدر شہزادہ ظلفقار صاحب کے ساتھ گئے پیش ہوئے وہاں پر سبی ابراہیم صاحب ٹویٹر پہ لکھتے ہیں کہ ایف آئیے کے حکام نے دورانے تحقیقات کہا کہ ہم آپ کا یوٹیوب چینل بند کرنا چاہتے ہیں اور فون کو بھی سبی ابراہیم کے فون کو ایف آئیے والی کہتے ہیں ہمیں اپنے قبضے میں لینا ہے سبی ابراہیم صاحب نے اپنی یوٹیوب ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ جو پی ایم ایل این کے پیپلز پارٹی کے فضل الرحمان کی جماعت کے لوگ متحد ہوئے ہیں انہیں متحد کرنے میں سبی ابراہیم صاحب نے یہ الزام لگایا تھا کردار ہے آرمی چیف کا اور پھر سبی ابراہیم صاحب پر اسی بنیاد پر پڑچا بھی ہوا اب سبی ابراہیم صاحب جو ہیں اس تحقیقات کی سلسلے میں پیش ہوئے اور ایف آئیے والے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا یوٹیوب چینل ہم کو بند کرنا ہے اس سے پہلے کہ میں کراچی میں اغوا کی گئے صحافی کی بات کروں میں آپ کو بتاؤ عمران خان صاحب نے آج کسانوں سے خطاب کی اسلام آدمی اور کسانوں سے خطاب کرتے ہو کہا کہ شہباز شریف کو بلے کو دودھ کی رکھوالی پر بٹھا دیا گیا ہے عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ اس امپورٹڈ حکومت نے بہت مشکل بنا دیا ہے کسانوں کے لیے اگام آدمی کے لیے زندگی کا آگے بڑھانا امریکہ نے اپنے ایجنڈے کی تقمیل کے لیے یہ حکومت مسلط کی ہے یہ لوگ ملک کے لیے قوم کے لیے فیصلے نہیں کر رہے بھارت اور دیگر ممالک ہیں میں سریلنگا جیسا ملک بھی شامل ہیں یہ روس سے اس لے اور تیل خرید رہے ہیں لیکن پاکستان کو اس کی اجازت نہیں ہے موجودہ حکومت امریکی احکامات پر عمل کر رہی ہے اور اس حکومت کے ہوتے ہوئے عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کسی بھی صورت آگے نہیں بڑھ سکتا عمران خان صاحب سے آج ان کے ساتھ ساتھ ملاقات کی شیرانی صاحب نے مولانا شیرانی صاحب گل نصیب صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ آہ شجار ملک صاحب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فضل الرحمان کی جماعت کا حصہ دو انتخابات جیتے تگڑے لوگ یہ پارلیمانی سیاست کے بڑے نام ہیں اور اب اس پورے گروپ نے جن میں حافظ حسین احمد صاحب بھی شامل ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے ایک یہ اتحاد جو عمران خان صاحب کو بلوچستان اور خیبر پختنخواہ میں مزید بضبوط کرے گا اور دوسرا اتحاد ہے جی ڈی اے کا گرانٹ ڈیموکرٹیک آلائنز کا یہ اندرون سن سیٹیں جیت کر آتے ہیں ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ اور جی ڈی اے کے دیگر لوگ یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم آگے بھی عمران خان کے ساتھ رہیں گے اب اس کو اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جی ڈی اے کے لوگ یہ اپنی سیاست کے فیصلے کن کے اشاروں پر کرتے ہیں سب پر واضح ہے تو عمران خان صاحب کی طاقت کئی حوالوں سے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ کئی حوالوں سے بڑھ رہی ہے اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس حوالے سے اس سلسلے میں تو ضرور مضبوط ہوئے ہیں میں کام اور کر رہا ہوں یہ کام یہ ہے کہ میں یہ تمام لوگ اٹھارہ جنگاں پاکستان دریقی انصاف نے اعلان کر دیا ہے کہ کس حلقے سے پنجاب میں زمنی انتخاب میں پنجاب اسمبلی کے کون حصہ لے رہا ہے لسٹ جاری کر دی گئی ہے میں ان تمام لوگوں کے حلقے میں کیا صورتحال کون کہاں کتنا مضبوط کتنا گمزور ہے آپ کو اس کی تمام ڈیٹیل ایک ایک کنڈیڈیٹ کی بتاؤں گا انشاءاللہ اپنی اگلی یا اس سے اگلی ویڈیو میں لیکن کراچی میں ایک صحافی کا اغواہ ہوا ہے اور صحافی کے اس اغواہ کے بارے میں جو کی ایو جے ہے اس نے حکومت کو حکومت سندھ کو ڈیڈ لائن دے دی ہے چوبیس گھنٹے کا الٹی میٹم دے دیا ہے چوبیس گھنٹے کے الٹی میٹم کے اندر اگر اس صحافی کے بارے میں پتا نہیں چلتا تو پھر کی ایو جے اپنے لاعمل کا اعلان کرے گی کی ایو جے کے صدر شاہد اقبال اور فہیم صدیقی یہ جیو میں میرے کلیک تھے جیو نیوز کراچی کے بیرو چیف ہیں ان کا کہنا ہے کہ پھر ہم اپنے فیصلے کا اعلان کریں گے اور نفیس نعیم یہ آج ٹی وی میں اسائنمنٹ ایڈیٹر ہیں ایک ریپورٹر کو کہاں جا کے کیا کور کرنا ہے کیا نہیں اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں اس کا یہ تحیون کرتے ہیں یہ نازم آباد کراچی کے علاقے میں اپنے گھر سے سوادہ سلف لینے گئے تھے اور وہاں ان کو اغوا کیا گیا ہے اینی شاہدین یہ بتاتے ہیں کہ ان کو پولس والے موبائل میں ڈال کر لے کر گئے ہیں تو کی ایو جے نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ نفیس نعیم کو نازم آباد میں ان کے گھر کے باہر سے نامالوں افراد اس وقت اپنے ہمراہ لے گئے جب وہ گھر کے قریب ہی سوادہ سلف خرید رہے تھے اینی شاہدین کے مطابق انہیں پولس موبائل میں ڈال کر لے جایا گیا جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نفیس نعیم کو اغوا کرنے والے سرکاری اہلکار تھے بیان میں کہا گیا ہے کہ نفیس نعیم کا دن دہار اغوا لا قانونیت کی انتہا اور اس سلسلے کی کڑی ہے جس کا شکار ملک بھر میں صحافی مسلسل ہو رہے ہیں حکومتوں کی تبدیلی کی باوجود صحافیوں کے خلاف ایسے واقعات کا تسلسل سے ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ سب کی سوچ اور کردار ایک جسا ہے بیان میں مطالبہ کیا گیا کہ نفیس نعیم کو فوری طور پر سامنے لائے جائے ان پر اگر کوئی الزام بھی ہے تو بھی اس سلسلے میں قانونی طریقہ ایکار اپنا آیا جائے نفیس نعیم کی بازیابی کے لیے سندھ حکومت کو چوبیس گھنٹے کی محلت دے دی گئی ہے یہ کراچی یونین آف جنرلسٹ کا فیصلہ ہے اس کے ساتھ ساتھ جاتے جاتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ سینئر صحافی انصار اباسی صاحب نے ٹویٹر پہ آ کے کہا ہے کہ سیاستدان مل بیٹھیں سیاستدان کیا کر رہے ہیں ملک مشکلات میں ہے مشکل حالات سے دو چار ہے اور مشکل حالات میں مشکل فیصلے کرنے کی ضرورت ہے یہ آپ کو جیو کے اکثر لوگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جیو نیوز نے اور ہمارے بعض چینلز نے جن کو اشتہارات کی خوراک مل رہی ہے یہ کہہ دیا ہے کہ اب مہنگائی کوئی لفظ نہیں ہے اب نام ہے مشکل فیصلے اور انصار اباسی صاحب نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ حکومت مشکل فیصلے کیوں نہیں کر رہے یعنی اور ڈالو عمام پر بوجھ اور مہنگا کرو پیٹرول گیس کی قیمت اور بڑھاؤ بجلی کی قیمت اور بڑھاؤ کمر جو ٹوٹ رہی ہے اور توڑ دو یہ انصار اباسی صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان عمران خان ہو یا دیگر مخالفین وہ اس حکومت کا ساتھ دیں عوام پر بوجھ ڈالنے میں ساتھ دیں یہی انصار اباسی صاحب کچھ عرصہ پہلے تک کہتے تھے کہ یہ کیسے ایماندار اللہ کے بٹھائے گئے ہیں عمران خان کی حکومت کے بارے میں کہ جنہوں نے عوام پر بوجھ ڈال دیا ہے تو تب بوجھ بوجھ تھا تب مہنگائی مہنگائی تھی اب مہنگائی مشکل فیصلے ہیں تب مہنگائی بارہ فیصد تھی اب مہنگائی چوبیس فیصد ہے یہ ہے ان لوگوں کی صحافت اور صحافتی ایمانداری کا کلحال جس میں جیو نیوز جہاں پہنچتا ہے آپ کو اندازہ ہے اور یہ سلسلہ ان کی طرف سے قطن رکا نہیں ہے ملتے انشاءاللہ آپ سے اگلی بھی لوگ